اسلام علیکم ویڈیو کا آغاز کریں آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کہ چینل سبسکرائب کر لیا کریں ویڈیو پسند آئی تو لائک کیا کریں آگے نوٹیفائی لازمی کر لیا کریں تاکہ جب دی اپ ڈیٹ ویڈیو آئے تو آپ کو سب سے پہلے شو ہو ابھی میں آپ کو اس کا جو کراس سیکشن ویو ہے کراس سیکشن ڈیزائن ہے وہ اس کے شیئر کرتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ سینٹر میں آپ کو ایک ڈیویٹڈ روڈ نظر آ رہا ہے جو دس سے بارہ فوٹ روڈ سے ڈیویٹڈ ہوگا اور سائیڈوں پہ آپ کو دو سروس روڈ سے نظر آ رہی ہیں تو بسیکلی وہ تھرٹی فیٹ کی دو سروس روڈ ہیں ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہوگی اور ایک رائٹ سائیڈ پہ ہوگی سینٹر میں جو روڈ ہے وہ ڈیویٹڈ ہوگی دس سے بارہ فوٹ ڈیویٹڈ ہوگی تو موقع پہ جب انہوں نے ویزٹ کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ تجاوزات بہت زیادہ ہیں انہوں نے کہا تھا یہ تجاوزات جو ہیں یہ دیکھیں نا پہ کچھ انسٹرکشنز جو یہ پیپر پہ پاس آن کر رہے ہیں لکھ کے دے رہے ہیں ان کو ریٹن فارم میں تاکہ کسی قسم کا کوئی بھام نہ رہے انہوں نے یہ انسٹرکشنز دی تھی کہ ایک تو یہاں پہ گول چکر بنائے جائے گا یا بابو سابو کا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سینٹر پہ گول چکر بنایا جائے گا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سائٹ پہ تیس تیس پوٹ کی روڈز ہیں ان کو مزید چوڑا کیا جائے اس کا انہوں نے ڈیزائن مانگ لیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا میں آپ کو سب سے پہلے تھوڑا میپ اس کا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے ابھی میپ کی سکرین پہ چلتے ہیں پھر اس کو فردر سٹڈی کرتے ہیں میپ میں تھوڑا اسکلین کر دیتا ہوں آپ کو یہ بابو بابو سابو کا پوائنٹ ہے یہاں پہ یہاں سے آن ورڈ اس کو انیشیٹ کیا ہے انہوں نے پروجیکٹ کو بابو سابو سے لے کر ٹوٹل جو باندھ روڈ کا سیگمنٹ ہے وہ نیازی انٹرچینج تک بننا ہے یہ نیازی انٹرچینج ہے آپ کو پتا ہوگا باتی چوک بھی کہتے ہیں نا اسے یہاں پہ یہاں تک یہ باندھ روڈ جو کنٹرول ایکس ایس کورٹ ہو رہا ہے یہ بنایا جا رہا ہے اس کو دو سیگمنٹ میں بنایا جا رہا ہے یہ رنگ روڈ بھی اس میں آتی ہے باندھ روڈ بھی آتا ہے اس کو دو سیگمنٹ میں بنایا جا رہا ہے اوورال اس کو رنگ روڈ کا ہی سیگمنٹ بنا دیں گے یہ دو سیگمنٹ میں بنایا جا رہا ہے ایک پیکج one ہے جس میں یہ بابو سابو سے لے کر یہ جو سگیاں انٹرچینج ہے یہاں تک تین شہریہ 35 کلومیٹر ہوگا اور اسی طرح سگیاں سے نیازی انٹرچینج تک تین شہریہ 35 کلومیٹر ہوگا ٹوٹل سیون پائنٹ سی کلومیٹرز کی یہ روڈ ہوگی اور اس کو پانچ مہینے کی ڈیڈ لائن دیوی ہے یعنی کتیس جنوری تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اوپن کرنا ہے ٹرافک کے لیے تو اس پہ دن رات کام ہو رہا ہے اور وزیرالہ پنجاب نے ابھی میں آپ کو ڈیزائن چینج کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ ڈیزائن چینج کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کا ڈیزائن چینج کرنے بسیکلی ڈیزائن کیسے چینج کرنے جو سروس روڈ ہے وہ تین تیس پھوٹ کی دیوی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں وزیرالہ پنجاب صاحب کے تجاوزات ہٹا کے تھوڑا سا اس کو ایک سٹینڈ کیا جائے اب وہ جو بھی نیا ڈیزائن یا پلان آئے گا وہ انشاءاللہ میں آپ کو شیئر لازمی کروں گا لازمی آپ کو بتاؤں گا کہ جو اس کا کیا ہے ان کا فردر کیا پلان ہے ابھی وزیرالہ پنجاب صاحب جو موقع پہ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کچھ بریفنگز بھی لیں ہیں اور میڈیا کو بھی فیس کیا ہے میڈیا کو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو سرکل ہے یہ اسے ٹرافک کیسے لوڈ کم ہو رہا ہے اور ایسل فور جو ہے وہ کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے ایسل فور بیسیکلی فیڈرل کی ڈومین میں ہے اور انہوں نے کہا ہے بہرحال کے یہ بن جانے سے نا جو یہ جو دو سیگمنٹس ہیں سیون پانٹ سی کلومیٹر کی جو ٹوٹل بند روڈ بن رہی ہے اس سے ٹرافک کافی حد کر لے گا لاہور کو تو یہ انہوں نے وہاں پہ میڈیا کو بریف کرتے ہوئے بتایا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ایسل فور ہے وہ کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں آپ ان کا بیان بھی سن لیں اب مطلب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا بتا رہے ہیں اور آگے جو ہے نا کہ کس طرح سے اس کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے یعنی ایسل فور نہیں بنے ابھی فی الحال نہیں بنایا جا رہا صرف یہ بند روڈ بن جے گی تو اس سے رینگ روڈ کافی حد تک کمپلیٹ ہو جائے گا ٹرافک کا فلو کافی حد تک کنٹرول ہوگا تو ابھی آپ کو میں ڈائریکٹ اس پوٹیج پہ لے کر چلتا ہوں اب وزیراللہ صاحب کا بیان بھی سن لیں پھر اس کے بعد فردر ویڈیو کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 31 جنوری تک یہ کوشش کریں گے کمپلیٹ کریں گے سال دو اس کا ٹائم زیادہ ہے آہ کرنے کا لیکن ٹرائے کریں گے کہ ہم جلدی کر لیں آہ تقریبا بیس پچیز دن پہلے ضرور آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں تک پہنچیں کہاں تک نہیں پہنچیں بلس اس پروجیکٹ سے رینگ روڈ کا تقریبا سرکل ایک طرح سے مکمل ہو جائے گا ادھر سے ایسل تھری اور ادھر سے بند روڈ جو ہے وہ آہ کنیکٹ ہو جائے گی تو وہ سرکل مکمل ہو جائے گا تو پورا ال ڈی اے کونٹریکٹرز نیس پاک سارے لگے میں دن رات کام کرنے کے لیے اور امید ہے کہ یہ لوگ ٹائم لی کام کر لیں گے جی ویورز آپ نے وزیر اللہ پنجاب صاحب کا بیان بھی سن لیا ریکارڈنگ یہ جو بند روڈ ہے اور یہ جو رنگ روڈ ہے اس کے حوالے سے اچھا یہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ سپری مسٹر ہے یہ بیسکلی جو جہاں جہاں اس ٹائم پروجیکٹس ہو رہے ہیں نا لاہور میں یہ وہاں پہ یہ جو لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی ہے یہ انہوں نے اپنی مشینری مووک کی ہوئی ہے یہ بیسکلی سپری کرتا ہے مسٹ کی فارم میں جو وارٹر ہے وارٹر سپری آ رہا ہے ایک طرح کا اور اس سے جو مٹی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے ظاہر آپ کو پتا ہے پنجاب میں اس ٹائم اوورال سموک کا بڑا راج ہے اور اس کی ورہ سے بہت ایشوز آ رہے ہیں یہ ایک اچھی پریکٹس انہوں نے شروع کی ہوئی ہے یہ انٹی سموک سکوارڈ ہے پورا ان کا نا ان کی فلیٹ ہے پوری جس میں یہ گاڑیاں انہوں نے موف کی ہوئی ہیں جہاں جہاں پروجیکٹس ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں لاہور کی مینجمنٹ نے یا اوورال پنجاب میں تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہے لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی کی گاڑیاں پنجاب میں نہیں اوورال سوری لاہور میں یہ انہوں نے پریکٹس ڈاپٹ کی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ یہ میسٹ سپری کرتی ہیں ٹیک ہے اور بند روڈ کا یہ آپ سائٹ بھی دیکھ لیں اس پہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں بھی میں آپ کو اس کا ایکسپلین کر دیا وزیراللہ پنجاب سب کا بیان بھی سنا دیا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کتیس جنوری تک انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے ٹیک ہے اور کوششن کی یہی ہوگی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو اوپن کریں جنوری تک انہوں نے تینٹیٹیو ڈیٹ دی ہے لیکن کوششن کی یہی ہے اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جائے تو موقع پہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے جیسے کہ میں نے پیچھلی اپ ڈیٹس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ موقع پہ جا کے یہ پریکٹس ڈو کی بھی ہے وزیراللہ پنجاب نے بھی اور لاہور کے ادمنیسٹریشن نے کہ وہ سپرویجن کرتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں تاکہ جلد سے جلد پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں تو میں بھی میں نے آپ کو اس کا ایکسپلین کر دیا بند روڈ کا ڈیزائن ریوزٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہوففولی جو بھی ڈیزائن نیا آئے گا اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا لوگوں کیونکہ بند روڈ کے اوپر بہت زیادہ تجاوزات ہیں اور بہت زیادہ کیمتی پروپرٹی ہیں وہاں پہ اگر ظاہر ہے کسی زمین لے لیں گے یا کسی کی دکان توڑ دیں گے تو نقصان ہوگا ایک اسٹیبلش بزنس ہے لوگوں کے تو یہ ہے کہ ویسے تو لوگوں کو تجاوزات نہیں کرنی چاہیے لیکن جب اب یہ تو حکومت کا کام ہے دیکھنا اگر وہ تجاوزات کر لیویں ہیں تو یہ تو حکومت کا کام تھا نا کہ ان کو ٹائملی کنٹرول کرتے ہیں اب تو لوگوں کے بزنس اسٹیبلش ہیں اچھا خاصل لوگوں کا وہاں پہ ایک انٹرسکچر ہے تو بارحال امید کرتے ہیں کہ زیادہ نقصان نہیں کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو بھی ہوگا لوگوں کے سٹیکولڈرز کو تمام آن بورڈ لے کے کیا جائے گا تو بارحال بند روڈ کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ تھی ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی کہ اس کے جو میپ کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیا کریں چینل کو لائک کیا کریں اور فیڈبیک لازمی شیئر کیا کریں تاکہ اپنے کانٹینٹ کو میں زیادہ زیادہ امپروف کر سکوں تو امید ہے ویورز آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ